جمعہ سے پہلے شہر کے ہر مسجد اور ہر درستگاہ کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسما تھے کہ نماز جمعہ کے بعد ایک شخص ترکستان کے مسلمانوں پر تاتاریوں کے مظالم کے چشمدید حالات بیان کرے گا مختلف درستگاہوں کے طلبہ نے بغداد کی گلیوں اور کوچوں میں پھر کر یہ منادی کر دی تھی کہ بغداد کے مسلمانوں کے نام ترکستان کے مسلمانوں نے ایک پیغام بھیجا ہے اور یہ پیغام لانے والا وہ نوجوان ہے جس کے باپ نے حلال و سلیب کے جنگ میں یورو شلم پر مسلمانوں کی فتح کا پرچم لہرائیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کی تلوار بطور انام حاصل کی تھی جمعیرات کی شام کو طہر کو وزریعظم نے اپنے محل میں بلایا اور اس سے سوال کیا کہ تم بغداد کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو وزریعظم کے متعلق طہر کے شبہات ایک بار پھر تازہ ہو چکے تھے لیکن اس نے اکل سے کام لینا مناسب سمجھا اور جواب دیا یہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت خوارزم تتاریوں کی آخری منزل نہیں انہیں اگر وہاں کامیابی حاصل ہوئی تو ان کی اگلی منزل عراق ہوگی ممکن ہے کہ دولت باسیہ کے ساتھ چنگیسان کے دوستانہ تعلقات قائم رہیں لیکن کمزور کے لیے طاقتور کی دوستی کا بھروسہ ہماکت ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم برے سے برے حالات کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں میں بغداد کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر دشمن آج جائے تو کم از کم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے تیار تو رہیں وزریعظم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم خلیفہ کے متعلق کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو تاہر نے جواب دیا کہ میں اس کے برقس یہ سمجھ سا ہوں کہ اس تقریر سے خلیفہ اور آپ کی بہت بڑی خدمت سر انچام دوں گا تاہر نے وزریعظم کے اسرار پر وہیں کھانا کھایا چند سوالات پوچھے اور جب تاہر وزریعظم سے رخصت ہوا تو قاسم برامدے تک چھوڑنے کے لیے آیا تاہر کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے اس نے تنزن سوال کیا کیا آپ نے اس سے قبل کسی بڑے مذہبے میں تقریر کی ہے میں صرف ایک سپاہی ہوں تاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا محل سے باہر عبدالعزیز اور عبدالملک نہائید بیچینی کے ساتھ تاہر کا انتظار کر رہے تھے عبدالعزیز نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ آپ نے سخت غلطی کی ہمیں ڈر تھا کہ وزریعظم آپ کو خطرناک سمجھ کر حراست میں نہ لے لیں تاہر نے کہا کہ ڈر تو مجھے بھی تھا لیکن مسلحت اسی میں تھی کہ میں انہیں کل تک اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار نہ ہونے دوں ورنہ وہ مسجد کے دروازوں پر میرے لیے پہرہ لگا دیں گے جمعہ کی نماز کے بعد نوجوان نے ممبر پر کھڑے ہو کر حاضرین سے تاہر بن جوسف کو متعرف کروایا تاہر تقریر کے لیے اٹھا اتنے بڑے حجوم کے سامنے وہ پہلی بار کھڑا تھا قرآن مجید فرقان حمیر کے چند آیات کی تلاوت کے بعد اس نے ججکتے ہوئے تقریر شروع کی بغداد کے لوگ آئے دن مناظروں اور جلسوں میں بڑے بڑے جادو بیان مکررین کی تقریریں سن چکے تھے اس جلسے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو بغداد کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر پر کسی اجنبی کا کھڑا ہونا اپنی توہین سمجھ سے تھے ایسے لوگ بھی تھے جو یہ محسوس کر رہے تھے کہ کاش آج بھی کوئی مناظرہ ہوتا ایک مشہور عالم نے نہایت بھولے انداز میں اٹھ کر کہا آپ رہ کرم بیٹھ جائیے اور اس شخص کو بولنے کا موقع دیجئے جو کہ ترکستان سے آیا ہے اس پر بعض لوگ ہنس پڑے لیکن تاہر پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اس نے ایک لمحے کے بعد تقریر شروع کی میرے دوست یہ جگہ مزاق ہی نہیں تاہم میں تمہاری زندہ دلی کی داد دیتا ہوں کاش تم میدان جنگ میں بھی اسی قدر زندہ دلی کا ثبوت دے سکو میں یہاں اپنی تقریر کی داد لینے کے لیے نہیں آیا میں نہ تو مقرر ہوں اور نہ ہی داستان کو میرے پاس آپ کی تفریق کا کوئی سامان نہیں میں صرف ایک قاسط ہوں ترکستان کے ان فرزندان اسلام کا کے جن کی کھوپڑیوں سے تاتاری اپنی فتح کی یادگار تعمیر کر رہے ہیں میں ان دختران اسلام کا ایل جی ہوں جن کی اسمت کے رکھوالے خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں اور اب ان کی آخری امید تم ہو اپنی جادو بیانی پر ناز کرنے والوں قوم کو لوریاں دے کر سلانے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے میں تمہیں موت کی نین سے جگانا چاہتا ہوں میری باتیں کان کھول کر سنو حاضرین میں بعض کی آنکھیں پرنم تھیں ایک نوجوان بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں زبط کر رہا تھا طاہر نے کہا قوم کے دامن پر بدبختی کی سیاہی آنسوں سے نہیں خون سے دھوئے جاتی ہے یاد اڑکو جس قسم کی زنگی تم بسر کر رہے ہو وہ فطرت کے ساتھ ایک مزاق ہے اور فطرت اپنے ساتھ مزاق کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتی مسلمانوں کی یہ نشانی تھی کہ وہ کفار کے مقابلے کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے لیکن آج جبکہ کفر تمہارے خلاف اپنی تمام طاقتیں متحد کر چکا ہے تمہارے عالم تمہیں بغداد کے چوراہوں پر جمع کر کے ایک دوسری کا سر پھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں اس پر ایک شخص جو بغداد کے ایک گروہ کا نامور مناظر سمجھا جاتا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلایا یہ پوچھنے کی جرد کر سکتا ہوں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں طاہر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں تم تین سو سالوں سے مسلمانوں کی قسمیں گن رہے ہو لیکن آج تک اصلی اور نقلی سچے اور جھوٹے کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو اسلام کی کسوٹی پر نہیں پڑکتے بلکہ تم ایسے ہر ایک نے اپنے لیے علیدہ علیدہ کسوٹیاں بنا رکھی ہیں اور ان کسوٹیوں پر تمہاری اپنی ذات کے سیوا کوئی پورا نہیں اترتا میرے عزیز ہو سکتا ہے کہ میں ایک کم علم آدمی ہونے کی صورت میں تمہاری طرح نہ سوچ سکوں خیالات کے پر لگا کر تمہارے ساتھ بلند فضاؤں میں پرواز نہ کر سکوں اور دوسروں کا ایمان پرکھنے کے لیے جو کسوٹی تم نے بنائی ہے میں شاید اس پر پورا نہ اتر سکوں لیکن اگر تم خوارزم کے کسی میدان میں میرے ہم رکاب ہوتے اور وہاں یہ سوال کرتے کہ میں کس قسم کا مسلمان ہوں تو میں تمہیں یہ جواب دیتا کہ سامنے چند قدم پر مومن کے ایمان کی کسوٹی موجود ہے اگر میں کفار کے تیروں کی بارش میں مسکرا سکوں ان کے تلواروں کے سامنے کلمہ پڑھ سکوں تو سمجھ لینا کہ میں ایک مسلمان ہوں مومن کے ایمان کی کسوٹی میدان جہاد ہے جہاں ہر مسلمان کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے اگر تم ہزار سال اور بھی مناظرے کرتے رہے تو بھی ثابت نہ کر سکو گے کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے لیکن میں خوارزمیں کھایا ہوں کہ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمانوں کے لیے ڈھال تھا حملے کے وقت ان کا نعرہ ایک تھا وہ سب ایک ہی قسم کے مسلمان تھے آج ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ طاقتور دشمن سے جہاد جائز نہیں ہم میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو دشمن کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو اپنی ذات کو چنگیسان کی نظر کرم کا مصحق بنانے کے لیے عالم اسلام کو تتاریوں کے پاس فروخت کر رہے ہیں میرے دوستو شاید مجھے بغداد میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے دوبارہ تقریر کرنے کا موقع نہ ملے میری باتیں کان کھول کر سنو کہ تتاریوں کا سیلاب معمولی سیلاب نہیں اور اس وقت دولتے خوارزم اس سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے اگر یہ چٹان ڈوب گئی تو یہ نہ سمجھو کہ یہ سیلاب وہیں رک جائے گا اس کی سرکش لہریں کسی دن بغداد کے ایوانوں کو بھی لے ڈوبیں گی اگر ہم نے غفلت کی تو ہم صفحہ حسی سے مٹا دیا جائیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام مٹا دیا جائے گا اسلام مٹنے والی چیز نہیں یہ خدا کا دین ہے اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی حفاظت کے لئے منتخب کر لے گا یہ ایک ایسا صفینہ ہے جس پر کوئی طفان غالب نہیں آسکتا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بغداد کے ان سے ایوانوں میں رہنے والے بعض لوگ خوازم کے خلاف تاتاریوں کے ساتھ سازباز کر چکے ہیں ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ ہم ان کے نام سننا چاہتے ہیں طاہر نے جواب دیا کہ میں صرف سازش کے بارے میں جانتا ہوں ابھی تک کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا سلطنت کے وہ عمراء جو جہاں موجود ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خلیفت المسلمین کے سامنے صحیح صورتحالات پیش کریں اس وقت تاتاریوں کے مقابلے کے لیے خوازم کا ساتھ نہ دینا خودکشی کے مترادف ہوگا حالات کا مطالبہ ہے کہ خلیفت المسلمین تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کریں اس کے بعد منافقین کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی وہ خود بخود میدان میں آ جائیں گے وہ تاتاریوں کے حق میں اور خوازم کے مسلمانوں کے خلاف فتوے شائع کریں گے اگر تم منظم ہو جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ خلیفت المسلمین جو آنے والے خطرات سے بے خبر نہیں فوراً اعلان جہاد کریں گے ورنہ میں وسوق سے یہ کہہ سکوں گا کہ بغداد میں عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں آپ میں سے جو لوگ تاتاریوں کے خلاف خوازم کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں وہ مجھے اپنا ایک رفیق کار سمجھیں اور اگر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی کسوٹی پر ان کا رنگ کیسا اترتا ہے تو خوازم کے میدان ہم سے دور نہیں موسیقی موسیقی